اسلام علیکم دوستو آج کے سیشن میں میں ہم سب کو خوش آمجید کہتا ہوں ٹوڈئیس تھرڈ و چولائی ٹو تھوزن ٹوئنٹی فور اینڈ ایٹ ایس وینس ٹی آج کے اگر ہم لوگ مارکیٹ کی بات کریں گے آج کے اسی ہنڈرٹ انڈیکس کی کیا پوزیشنری آج کے دن مارکیٹ کی کلوزنگ ہوئی ایٹی تھاؤنٹ ٹو ہنڈرڈ اینڈ ترٹی تری بر تقریباً سکس ایٹی پوائنٹ مارکیٹ آج پوزیٹیو کلوز ہوئی آئیس اینڈ لوگز کو دیکھیں تو مارکیٹ نے آج کے دن ہائی لگایا تقریباً ایٹی تھاؤنٹ ٹوہر اینڈ اینڈ فائف کا اور سیونٹی نائن تھاؤنٹ سکس نائنٹی سیون کا مارکیٹ نے لو لگایا ٹوٹل وولیمز کو دیکھیں تو ٹو ایٹی پوائنٹ زیرو نائن وائن میلین شیئر کا کام دیکھا گیا جو کہ اچھا وولیم جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آیا یہ مارکیٹ کی مومنٹ کو دیکھیں تو آج تقریباً تھوہر آو تڑے مارکیٹ جو ہے وہ بولش میں نظر آئی ٹوپ ایکٹی وولیم لیڈرز میں پارک الیکٹرون بینک اور پنجاب نیشنل بینک اس کے علاوہ ایک ایڈی سیکیورٹیز کے الیکٹریک ڈیولو ٹی آئل ایف او بی آئل وغیرہ جو ہے وہ شامل آئیے اچھے والیم کے ساتھ ٹرس مداربہ اور اس کے علاوہ ایکویٹی مداربہ جو ہے وہ ٹوپ ایڈوانسز میں شامل ہے ٹوپ ڈکلائن میں جو ہے کوئی خاص کمپنی جو ہے وہ ویوز ایبی نظر آ رہی ہے جو کہ پرومینٹ جو ہے ڈکلائن میں نظر آ رہی ہے آج کے دن جو ہے اگر ہم لوگ کینڈل کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح بلش کینڈل جو ہے ہمیں چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مارکیڈ نے اپنا جو اس سے پیچھے آل ٹائم ہائی لگایا تھا ایٹی تھاؤزن ففٹی نائن کا آج مارکیڈ نے وہ ہائی بھی بریک کیا اور انشاءاللہ امید یہ ہی ہے کہ آپ تقریباً مارکیڈ جو ہے جس طرح یہ جا رہی ہے تو ہنڈر تھاؤزن کی طرف جو ہے وہ جانے کی طرف جو ہے وہ کامسن ہوگی آج کے دن جو ہے آپ لوگوں نے کیا سوال پوچھے ہیں ون بائی ون جو ہے ان کی طرح میں آ رہا ہوں جی سب سے پہلے عامر صاحب ہے سودی ایرے بیا سے آپ نے پوچھا پاک الیکٹرون کے بارے میں کہ پاک الیکٹرون کو جو ہے بائے کر سکتے ہیں کرنٹ پرائیس پیٹ سر اگر آپ کو یاد ہو تو پاک الیکٹرون میں نے آپ کو بائے کروایا وعدہ دقیباً چوبیس پچھے سربے کی لیول پر تو فیلال جو ہے تھوڑا سا ویٹ کر جائیں اس کو آنے دیں آپ تیس سربے سے اوپر اوپر تو پھر آپ اس کی فریش بائیں کریں یا دروائیس یہ دوبارہ آ جائے چوبیس سربے سے نیچے تو وہاں پر بھی جو ہے آپ اس کو فریش بائے کر سکتے ہیں سائم افتاب صاحب ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس شیئر کا چار نہیں جن شیئر پر ور کرنا ہے سر جو جو سٹاکس آپ کو ڈیلی میں یا جب بھی آپ کو ریکمینڈ کیے جائیں آپ کو توشش کریں کہ ان سٹاکس کو جو ہے وہ پھر آپ بائے کریں یہ ٹیک ہے جو میری طرف سے آپ کے پاس سیلٹس آتے ہیں انہی میں سے سٹاکس کو جو آپ نے بھی کرنا ہوتا ہے یہ جی حسن کمال صاحب ہے آپ نے پوچھا لوٹس کے بارے میں اور آپ کی بائیں گا تقریبا نوہ روپے ساٹھ پیسے کی اس طرح ابھی آپ کے ریڈ سے جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے اور اس زون سے جو ہے یہ نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اگر یہ آنے والے دینوں میں کلوزنگ دیے دیتا ہے دس اربے سے اوپر اوپر کی تو پھر جو ہے یہ اور بھی جو ہے اس کے اندر تیزی دیکھی جا سکتے ہیں اور اس کا ٹارگٹ پھر گیار اربے سے اوپر کا ہوگا یہ اسی طرح اپنے ہائی ٹیک لوگری کے انڈی آوا ہے پہنتیس اربے کی بائیں گا ہے اب یہ بھی آپ کے ریڈ پر یا سائیڈ ویس میں چاہ رہے ہیں صرف اس کو پہنچنے دیں ٹھتیس اربے یا اسے اوپر تو وہاں پر آپ اس کا ٹی پی جو ہے وہ کر سکتے ہیں جی نیکس جو ہے عمران صاحب ہے کراچی سے آپ نے پوچھا کہ سمیٹری گروپ کا جو ہے وہ ریویو دے دیں جی صرف اگر آپ سمیٹری گروپ لینا چاہ رہے ہیں تو فیلال تھوڑا سا سبر کر جائیں کیونکہ یہ سلسل کریکشن موڈ میں چل رہے ہیں تو ابھی جو ہے جب تک یہ اپنا بریک آؤٹ نہیں دیتا کم اس کا ساڑھے پانچ روپے سے اوپر اوپر نہیں آ جاتا تب تک فیلال آپ اس کو فریش بائی نہ کریں اگر آریڈی وائی کیا ہوا ہے تو پھر تھوڑا سا ویٹ ہی کرنا بنتا ہے یہ جی رانا عمر صاحب ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیا ہوا ہے میچل فروٹ پر آپ کی بائنگ ہے تقریباً ایک سو اٹھاون اروے کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں تقریباً ہاف منت ہو گئے ہیں اس میں سٹک ہیں کسی کے ساتھ آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو سر اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی ویسے تو آج بھی اس کی کینڈل اچھی بنی ہے یہ اور صرف یہی بریس کی ریزسٹنس ہے اور جو ہی ہے تقریباً ایک سو بچار سرویس سے اوپر آئے گا تو اس کے اندر سگنیفیکنٹ یعنی کہ کافی تیزی آ جائے گی تو بہتر یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو سبر کر اگر آپ ریپلیس کرنا چاہتے ہیں تو جو سٹاک بولش ہوئے ہیں جیسے ابھی ریسنٹلی سٹاک اوپر جا رہا تھا پی آئی ای 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 اوپر جا رہا ہے مثل صاحب یا پاک الیکٹرون جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاک الیکٹرون کو جو ہے وہ اگر آپ کو ملتا ہے پاک الیکٹرون بچی سرویس سے نیچے تو ان کے ساتھ ریپلیس کیا جا سکتا ہے یہ جی نیکس جو ہے ہمارے پاس ہے شوہب احمل صاحب ہیں جدہ سے آپ نے پوچھا کہ سٹی فارما آپ نے لیا ہوا ہے سی پی ایچ ایل اور آپ کی بائنگ ہے چونتیس روپے کی سرفیلال توپ کے ریڈ پر یہ ہے تو جو ہی یہ کروس کرے گا تقریبا چونتیس روپے سے اوپر کا لیول آئے گا تو پھر یہ تیزی آجائے گی اس کے در تو یہاں پر ڈبل ٹاپ بھی یہ لگا سکتا ہے اور اگر یہاں سے یہ ریورس کرتا ہے تو آپ کا سٹاپ لس کم از کا بنتیس روپے کا سٹاپ لس آپ نے لازمی رکھنا ہے یہ ایم سی ای پی ایل جو ہے آپ نے لیا ہوا ہے نائنٹی ڈو سر فیلال یہ آپ کے ریڈ سے کافی نیچے ہے تو بہتر یہ کہ اگر آپ سمجھ دیں کہ آپ اس کے در سٹاک ہے تو کسی ایسے سٹاک کے ساتھ ریپلیس کریں جو اوپر جاہاں اور تیسے آپ نے میچل فروڈ کا پوچھا آہ میچل فروڈ کا سر ابھی ریویو دے چکا ہوں تو فیلال بہتر یہ کہ میچل فروڈ کو آپ تھوڑا ہولڈ ہی رکھیں یہ آہ جی اسام آشیر صاحب ہے آپ نے لیا ہوا ہے ہائی سکول اور آپ کی بائنگ ہے تقریباً آہ جو ہے آہ آہ کینٹ بائی اٹ کرنڈ ریٹ آہ چیئر پہ یہ بریک نہیں کر رہا ہے چیئر پہ تو بریک آٹ چکا ہے ساری چیئر پہ جو ہے دس پیسے پر یہ کلوز ہوا یہ تو فیلال جو ہے یہ بلکل نیرو بینڈ اس کا بنا ہوا یہاں پر اگر یہ آ جاتا ہے تقریباً چیئر پہ تیس پیسے سے اوپر تو پھر آپ جو ہے اس کو شورٹ ٹرم کے لیے جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ اور ویوز کا آپ نے پوچھا کہ کینوی ایوریج یہ ہے یا نیچے آئے گا ویوز ہاں تقریباً اپنے باٹم ریٹ پر ہی لگا ہوا ہے تو بہتر یہ کہ اگر آپ نے ایوریج کریں تو ہی لیولز پر اس کو ویوز کو جو ہے وہ آپ ایوریج کر سکتے ہیں یہ آج ہی کذافی صاحب ہے کوئیٹا سے آپ نے بھی پانک الیکٹرون کے بارے میں پوچھا چھبیس سر پہ چوبیس ویسے کی بائنگ ہے فیلال تیس سر پہ تک اس کا انتظار کریں جب تک تیس سر پہ تک جاتا فیلال پروفٹ ٹیکنگ نہ کریں تیس سر پہ پر چھوٹی سی پروفٹ ٹیکنگ کریں تقریباً چالیس پرسنٹ کی اور جب تیس سر پہ کر جائے گا پھر اوپر کے رہوال دوبارہ آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو میں دوبارہ دوبارہ میں اس کو ریکمنڈ کروں گا کہ مزید آپ نے پروفٹ ٹیکنگ جو ہے وہ آپ نے اس کی کہا کرنی ہے آہ باقی جو ہے آپ نے اس کے آج سٹاپ لاؤس کے بارے میں بوچھا آہ فیلال تقریباً چوبی سر پہ کا اس کا سٹاپ لاؤس ہے آپ نے اس سٹاپ لاؤس کے ساتھ جو ہے اس کو ابھی آہ فیلال رکھنے اور جب یہ پہنچ جائے گا تقریباً تیس سر پہ کے قریب تو پھر آپ کا سٹاپ لوس جائے وہ آگے کیری ہو جائے گا تقریبا ستائی سرپے کے قریب جو ہے آپ کا سٹاپ لوس جائے وہ آگے آج جائے گا یہ تو اس لئے آپ نے سٹاپ لوس کے ساتھ کیری کرنا ہے یہ آج یہ شمیم احمد صاحب ہے آپ نے پوچھا کہ امریلی سٹیل کا آپ نے پوچھا کہ ریویو دے دیں اور ڈی جی کیسی کا امریلی سٹیل جو ہے آپ نے لیا ہوا ہے ستائی سرپے کا اب اس سر یہ آپ کے ریڈ پر ہی چاہ رہا ہے اور یہ ابھی یہاں پر کانسولیڈیٹ ہو رہا ہے تقریبا یہ اس کا جو لیول ہے آپ پچیس سرپے سے ریکر تیس سرپے کے درمیان یہ سارا اس کا کانسولیڈیشن فیس ہے جس ٹائم میں یہ تیس سرپے کروس کرے گا تو وہاں پر جو ہے یہ اس کے اندر کافی تیزی آ جائے گی یہ تو یہ لیول جو ہے اس کے بیچنے کے نہیں ہے بلکہ اگر پیسے ہیں تو یہاں پر آپ اس کو تھوڑا اور ایڈ کریں اور یہ اچھے سٹاکس میں شامل ہے آنے والے دینوں میں اس کے اندر جو ہے اگر تیسی آئی تو یہ کم میں اس کام پینتالیس پیچاس روپے والا سٹاک ہے اور آپ کو ہیلڈی پروفل جو ہے یہ دیکھ جائے گا یہ آہ نیکس جو ہے آپ نے ڈی جی کیسی کے بارے میں پوچھا ڈی جی کیسی کے آپ کی تقریباً نائنٹی روپیز کی بائنگ ہے اب اس در یہ آپ کے ریٹ پر آیا ہے ڈی جی کیسی جب تک ڈی جی کیسی ایٹی ایٹ سے نیچے نہیں آتا آہ تب تک جو ہے آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھ رہے ہیں اور جب یہ ڈی جی کیسی کروس کر جائے گا تقریباً یعنی نائنٹی سکس تک پہنچے گا تو وہاں پر اگر آپ کا دل کرے تو تھوڑی بہت پروفل ٹیک کریں اور پھر جب نائنٹی سکس کر جائے گا اور اس کے بعد جب ہنڈرڈ ہنڈرڈ کا لیول کروس ہوگا تو وہاں پر آپ نے دوبارہ پوچھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو لیول بتایا جائیں گے کہ کہاں پر آپ نے مزید اس کے اندر پروفل ٹیکنگ کرنی ہے یا کہاں پر مزید آپ اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہ تو اس طرح جو ہے اس کے ساتھ چلائے رکھ رہے ہیں یہ کافی ٹائم سے ایٹی ایٹ ایٹی فائی پھر نائنٹی تک جاتا ہے پھر نیچے آ گیا یہاں پر جائیں کہ یہاں پر نائنٹی اس کے قریب پھر نیچے آ گیا پھر اوپر گیا پھر نیچے تو آپ جس ٹائم بھی یہ نائنٹی کا لیول نائنٹی سکس کا لیول کروس کرے گا تو اس کے اندر کافی سگنفیکنٹ تیزی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی یہ تو تقریبا یہ تھا ہمارا آج کا سیشن اپنا بہت سارا خیان رکھیں مجھے قاضی نمیل کو اجازت دیں اللہ حافظ